السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد محترم سامعین آج کے اس درس میں چند باتیں ایک بہت ہی اہم موضوع سے مطالق آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ موضوع خاص طور پر نوجوانوں سے مطالق ہے آئیے اس موضوع کو ایک سوال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ نکاح کے بعد شادی کے بعد نفقہ کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے ہم اور آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک مشہور اور معروف حدیث کو سنتے رہتے ہیں اسے ہم جانتے ہیں آئیے اسی کے ذریعے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص بیوی کو کما کر کھلانے کی طاقت رکھتا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے دو فائدے بھی بتلائے نمبر ایک پہلا فائدہ یہ کہ نکاح کرنے سے نگاہیں پست ہو جاتی ہیں آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے آنکھوں کی زناکاری سے ایک نوجوان بچتا ہے دوسرا فائدہ یہ بتلایا ایک نوجوان جب نکاح کر لیتا ہے تو وہ زناکاری سے محبود رہتا ہے اور آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بیوی کو کما کر کھلانے کی طاقت نہ رکھتا ہو نان و نفقہ کو برداش کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو فعلیہ بھی سوم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے کیوں فإنہو له وجاؤن اس لیے کہ روزہ یہ اس کے شہوت کو کنٹرول کرتا ہے روزہ یہ اس کے شہوت کو قابو میں رکھتا ہے اللہ اکبر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح انداز میں اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اشاد فرمایا کہ نفقہ یہ شوہر کی بنیادی ذمہ داری ہے اگر اس ذمہ داری کو کوئی ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نکاح کرنے سے رکا رہے روزہ رکھتا رہے آئیے ایک دوسری حدیث جو اس حدیث کی مزید وضاحت کرتی ہے حیرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوبیس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب اے نوجوانوں کی جماعت من کان منکم ذا تولن فرمایے کہ تم میں سے جو شخص خرچہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو فلینکح تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے شادی کر لے اور آگے وہی بات جو پچھلی روایت میں گزری فرمایے کہ جو شخص خرچ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ اس کے شہوت کو کنٹرول کرتا ہے پتا کیا چلا ان دونوں حدیث سے پتا کیا چلا کہ نفقہ کی ذمہ داری اور سکنہ کی ذمہ داری یہ شوہر کے اوپر ہے آئیے قرآن کریم یہ ایک مشہور اور معروف سورہ سورة النساء سورہ نمبر چار آئیت نمبر چوبیس جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الرجال قوامون علن نساء کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر نگرہ اور ذمہ دار بنایا ہے قوام بنایا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اسباب اور وجوہات کو بیان کرتے ہوئے رشاد فرمایا کہ وہ بما انفقو من اموالہم اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو یہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ مرد یہ قوام ہے اور مزید ایک مشہور واقعہ ایک حدیث کے اندر جو بہت ہی واضح الفاظ میں ہے اس سے بھی اس بات کا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر یعنی شوہر کے اوپر نفقہ کو واجب کرا دیا ہے وہ واقعہ کیا ہے اما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہند بنت عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی ہیں اور اپنے شوہر کے متعلق اس بات کی شکوہ اور شکایت کرتی ہیں کہ میرے شوہر رجل شحیح برماتی کہ میرے شوہر ایک بخیل آدمی ہے وہ مجھے اتنا مال نہیں دیتے اتنا مجھے پیسے اور خرچ نہیں دیتے کہ جس سے میرے اخراجات پورے ہو سکیں اور میرے بچوں کے اخراجات پورے ہو سکیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فتوہ طلب کرتی ہیں کہ کیا میں اپنے شوہر کو اطلاع دیے بغیر ان کے مال میں سے کچھ خرچ کر سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی آپ خرچ کر سکتی ہیں لیکن صرف اتنا ہی جتنے سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے اور آپ کے بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے اس سے زیادہ تم خرچ نہیں کر سکتی ہو یعنی جمع کرنے کے لیے سیوینگ کرنے کے لیے ان تمام حادیث یعنی تینوں روایات اور ایک قرآن کی آیت سے جو معنی اور مفہوم نکلتا ہے جس بات کی وضاحت ہوتی ہے وہ یہ کہ نفقہ اور سکنہ کی مکمل ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے تو آج اگر ہم میں سے کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہے کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈیل مانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لئے اسوار نمونہ مانتے ہوئے اسے غور کرنا چاہیے اسے اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کیا وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کی اپنے ہونے والی بیوی کو کما کر کھلا سکے نکاح کے بعد اللہ رب العالمین جب اسے اولاد کی دولت بھی عطا فرمائے تو اپنے اولاد کی بھی ذمہ داری کو برداش کر سکے یعنی اتنا اس کے اندر صلاحیت ہو کوئی ہنر ہو کوئی علم ہو جس کے ذریعے سے وہ اخراجات کو پورا کر سکے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یقینا اس کے لئے نکاح کرنا جائز اور درست ہوگا لیکن اگر وہ کما کر کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اسے انتظار کرنا ہوگا اپنے شہوت کو کنٹرول کرنے کے لئے روزہ رکھنا ہوگا واضح ہے کہ نفقہ سے اصل مراد کما کر کھلانے کی طاقت ہے نہ کہ اس سے مراد سیونگ ہے ہم نفقہ کے مسئلے میں جب اس حدیث ہم جب نفقہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہاں اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کما کر کھلانے کی طاقت رکھتا ہے اگر وہ کما کر کھلانے کی طاقت رکھتا ہے اس کے پاس سیونگ نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور ایک اہم بات آپ لوگ کے سامنے اخیر میں میں ذکر کرتا چلوں کہ اگر شوہر کی کمائی سے شوہر کی کمائی سے بیوی کے خراجات اور بچوں کے خراجات پورے نہیں ہوتے ہیں تو بیوی اپنے شوہر کے اوپر خرچ کر سکتی ہے اگر بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال عطا کیا ہے تیسہ کی حیطہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ ہی حوالے سے معروف ہے کہ ان کی بیوی ان پر اپنے بچوں پر اپنے مال کو خرچ کیا کرتی تھی اور یہ جائز اور درست ہے حتیٰ کی شوہر اگر بہت زیادہ مسکین ہے وہ زکاة کا مستحق ہے تو بیوی اپنے زکاة کے مال کو بھی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے اس پر خرچ کر سکتی ہے یہ چند باتیں تھی اس حوالے سے کہ نکاح کے بعد نفقہ کی ذمہ داری کس کی ہے اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کو پڑھنے کتاب و سنت کو سمجھنے اور اسی کی مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ وبرکاتہ